موسیقی 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 آگے بلوں کوہات کرک اور پھر وہاں سے پھر خدامت مجھے پشاور سے خدامت مجھے ترخم باڈر تک لے کر گئے ترخم باڈر سے پھر دنڈی کرتر دنڈی کرتر سے پھر آبے چلتے چلتے راستے میں جتنے بھی علاقے آئے انہیں کلام خدا کی خدمت کی اور آج خدامت کے فضل کرم سے پشاور پہنچے ہیں اور پشاور سے آگے راول پنڈی اسلام آباد والی سائٹ پر جائیں گے اور اس کے راستے میں جتنے بھی گاؤں شہر آئیں گے وہاں پر کلام خدا کی خدمت کریں گے اور میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتانا چاہتا ہوں ان علاقہ جات کے اندر بڑے ایسے ایریا ہے جہاں پر ویران سنسان علاقہ جات بھی ملے اور میں ان سب کا شکریہ بھی یہاں پر کرنا چاہوں گا جن لوگوں نے اپنے گھر کے اندر ہم نے رہنے کے لیے جگہ دی اور کلام کو سنا اور بڑے ایسے پاسبان ہے جنہوں نے بڑا کوپٹ کیا اپنے چرچز کے اندر کلام سنانے کا بھی موقع دیا اور چرچ کے اندر رہائش کے لیے بھی جگہ دی اور کہیں پر آپ جانتے ہیں کہ جگہ نہیں بھی بلی تو میں اس دران کبرستان میں بھی سویا ہوں پھٹ پاپ پہ سویا ہوں اور بارکوں کے اندر سویا ہوں ٹرک کے انڈوں پہ لارگ انڈوں پہ جہاں پر بھی مجھے ریسٹ کرنے کے لیے کوئی جگہ ملی وہاں پر ریسٹ کی پھر آگے نکلے اور کلام کی خدمت کر رہے ہیں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی جو مشکلات ہیں ہمیں وہ بتائیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی مشکلات نہیں ہے کیونکہ میرے دادا جی بھی خدمت میں تھے میرے والد صاحب میرا تاہی ابو اور میرے مامو اور میرے دیگر جتنے رشتہ دار ہیں وہ زیادہ خدمت میں ہیں میرے بڑے بھائی ہیں وہ بھی پاسٹر صاحب ہیں اور آگے ابو میرے بچے بھی خدمت گزار ہیں وہ بھی خدمت کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں یہ پہلے سے ہی علم کھائیں ساری باتوں کا کہ یہ مشکلات نہیں ہیں یہ تو سفر کا حصہ ہے تو جب ہم نے سفر کرنا ہے تو راستے میں ان چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا لیکن ایک چیز میں آپ کو کامل بتانا چاہتا ہوں کہ ان سارے ایڈیاز میں جہاں جہاں پر بھی یہ ایک چیز جو میں نے ہر وقت ساتھ محسوس کیا وہ میں نے یسوسی کو محسوس کیا کیونکہ خدا کی حضوری ہر وقت اور ہر جگہ پر ہے اور آپ جہاں پر بھی جائیں جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں آپ کوئی بھی کام کریں آپ خدا کی حضوری کو محسوس کریں خدا ہر وقت اور ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے اور میں نے بھی ایک پورے سال کے اندر یسوسی کو ہر وقت اپنے ساتھ ہی پایا ہے اور اگر میں خدمت نہیں بھی کرتا تو خدا کو فرق نہیں پڑتا ہوں آپ پہلے بھی بات بتانا چاہوں کیونکہ خدا کے پاس بہت زیادہ اپچن ہے وہ کسی کو بھی چن سکتا ہے اس کے پاس بہت زیادہ لوگ ہیں اتنی بڑی دنیا اس نے برائی وہ کسی کو بھی چن سکتا ہے اس کے پاس بہت زیادہ اپچن ہے لیکن میرے پاس صرف ایک ہی اپچن ہے اور وہ یسوسی ہے اور میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا اس لیے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ براہ کرم آپ سب ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں کہ جس طرح خدا نے ان دو سبوں کے اندر اپنے کلام کی خدمت کے لئے استعمال کیا باقی سبوں کے اندر بھی خدا اپنے جلال کے لئے استعمال کرے خدا ہمیں آپ سب کو بڑی برکت دیں